بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے اور ایک مسئلہ دہن میں رہے کہ ہر وہ تواف جس کے بات سعی کرنا ہے اور وہ احرام تواف کی حالت میں ہو رہا ہو تو اس کے اندر ایک طریقہ مسنون یہ بھی ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے ابھی تک تو ہمارا تلبیہ چلتا رہے گا لبےک اللہم لبےک لبےک لا شریک لکا لبےک ان الحمد من نعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ تلبیہ جاری رہے گا جاری رہے گا یہاں تک کہ جب ہم تواف کے ارادے سے اور عمرے کے ارادے سے بیت اللہ پہنچ جائیں گے اور بیت اللہ پر ہمارے نظر پڑے گی اس وقت تکبیر کہنا ہے تین مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تین مرتبہ پھر اس کے بعد جب ہم تواف کے ارادے سے نیت کریں اور نیت کر کے حجر اصوت کا استعلام کریں گے تو بس استعلام کے وقت اب ہمارا تلبیہ ختم ہو جائے گا استعلام تک تلبیہ کہنا ہے اور اب استعلام کا جب موقع آ جائے اگر نیت کر لیں گے اب ہم تواف شروع کرنے کے ارادہ کریں گے تو اب تلبیہ سٹوپ کر دیں گے تلبیہ ختم ہو گیا اب اب اس کے بعد جو ہے تواف کی مسنون جو دعائیں ہیں یا اپنے توبہ جو ذکر کرنا ہے اس کے انہیں مشغول ہونا ہے اور چونکہ یہ ہمارا تواف احرام کی حالت میں ہے تو اس تواف کے اندر دو چیزیں مردوں کیلئے اور مسنون ہیں دو چیزیں مردوں کیلئے ہیں عورتوں کیلئے نہیں مستورات کیلئے نہیں ہے ان میں سے ایک چیز اتباع ہے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ احرام جو ہے عام طور پر ہمارا دونوں سولڈر اور دونوں کندوں کے اوپر چادر ہوتی ہے اور دونوں کندے اور دونوں سولڈر چادر کے اندر ڈھکے ہوئے رہتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے احرام اس طریقے پر باننا ہے وہاں آپ دیکھیں کہ عام طور پر لوگوں کو بہت سے خاص مسئل کے بات آتے ہیں تو اکثر یہ پہلا یہ رائر سولڈر جو کھلا وہ رکھتے ہیں عام حالت کے اندر نماز کے اندر بھی لیکن ہماری احناف کے یہاں ہر وقت یہ دونوں کندے دونوں سولڈر بند رکھنا ہے اور خاص کا نماز کے وقت بند ہی رکھنا ہے لیکن جب یہ تواف شروع کریں گے تو تواف کے اندر مردوں کے لئے از اتباع مسنون ہے از اتباع کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ دہنہ جو سولڈر ہمارا رائر سولڈر اس کو کھلنا ہے اور احرام کو اس طریقے سے ڈالیں گے ہم یہ کھل جائے گا اور اس طریقے سے ہمارا یہ تواف شروع ہوگا سات و سات چکروں کے اندر مسنون یہی ہے کہ مرد اپنے اسے رائر سولڈر کو کھنا وہ رکھیں گے ایک سنت تو مردوں کے لئے یہ ہے اور دوسری سنت مردوں کے لئے یہ تواف کے اندر جس تواف کے بعد صحیح کرنا ہے اور جو تواف احرام کے ساتھ ہو رہا ہو دوسرے سنت یہ ہے کہ پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے رمل کا مطلب یہ ہے کہ سینہ نکال کر بہادروں کی طرح اپنے مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھانا اور مضبوطی کے ساتھ قدم رکھنا جیسا بہادر چلتے ہیں میدان جنگ کے اندر اس طریقے سے چلنا ہے پہلے تین چکروں میں لیکن یہ بھی اس وقت ہے جبکہ بہت بھیل نہ ہو ازتحام نہ ہو اور ہم آسانی کے ساتھ اس طریقے سے رمل کر سکتے ہوں لیکن اگر اتفاق سے بہت زیادہ بھیل ہے جیسا کہ توافی زیارت کے وقت میں دسویں تاریخ کو بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اتحام اور بھیل کی شکل ہوتی ہے اور وہاں انسان یہ رمل کرنا بھی چاہا ہے تو ناممکن ہوتا ہے تو خیر اس وقت تو مجبوری ہے ورنہ جب کر سکتے ہوں تو مردوں کے لئے تین پہلے چکروں میں پہلے تین چکروں میں پہلے تین شوت کے اندر رمل کرنا مسئلون ہے یہ دو چیزیں مردوں کے لئے ہیں باقی عورتوں کے لئے نہیں ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے یہ رمل کیوں ہے رمل کی جو سننا تھے وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر قضاء کے لئے جب تشریف لے گئے تھے اور بیت اللہ کے طواف کا ارادہ فرمایا تھا تو کفار مکہ اس وقت بیت اللہ کے ارز ارز بیٹھے ہوئے تھے اور آپس کے اندر یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ مدینہ منورہ کے جو محاجر اور انسار آئے ہیں اور یہاں سے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے وہاں کی بخار نے اور وہاں کی ویدر نے ان کو بلکل کمزور کر دیا ہے اب ان کے لئے کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذری وحی پتہ چل گیا کہ یہ کفار مکہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شہابہ رضی اللہ تعالی عنہ وجمعین کے حکم فرمایا کہ ان کے سامنے اپنے قوت کا مظہرہ کرو اپنے قوت کو بتلاو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور ہو کر آئے ہیں ذرا سینہ نکال کر چلو بہادروں کی طرح تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ الحمدللہ ہم وہاں کے ویدر سے اور بخار سے کمزور نہیں ہوئے ہیں روحانی قوت تو ہے یقنا ایمان کی قوت اور الحمدللہ ظاہری اعتبار سے بھی ہمارے جسموں کے اندر قوت ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رمل کرنے کا حکم فرمایا تھا اللہ کو یادہ اتنی پسنائے کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کیلئے بطور سنت کی مقرر کر دیا بطور سنت کے اس یادگار کو قائم کر دیا اس لئے مردوں کیلئے وہ طواف جس کے بعد صحیح کرنا ہے اور جو طواف احرام کے ساتھ کیا جا رہا ہو اس طواف کے اندر مردوں کیلئے یہ دو چیزیں مسلون ہیں باقی عورتوں کیلئے نہیں مستورات کیلئے نہیں مستورات کو اپنے حالت کے اوپر رہیں گی تو بہرحال اب ہم طواف جب شروع کریں گے تو براؤن لکیر پر آ جائیں گے بیت اللہ کے سامنے ہمارا سینہ ہوگا اور اس وقت ہم استعلام کریں گے اور جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ بیت اللہ کے اندر جو حجر اسود ہے حجر اسود کے اوپر عام طور پر خوشبو اور پرفیوم اتھر وغیرہ لگوا ہوتا ہے اور احرام کے حالت میں ہم خوشبو اور پرفیوم ہم سے استعمال نہیں کر سکتے اس لئے استعلام کے وقت میں اگر موقع ہو تب بھی ہم حجر اسود کے اوپر اپنے ہاتھ نہیں رکھیں اور اپنا چہرہ نہیں رکھیں بعد میں موقع ہو تو حجر اسود کا استعلام کر لیں گے ابھی تو دور ہی سے یہ تصور اور یہ خیال کر کے کہ ہمارا ہاتھ حجر اسود کے اوپر ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہم حجر اسود کی طرف متوجہ ہوں گے اور انہیں ہاتھوں کو بوہسہ دے دیں گے اس طریقے پر اور یہ خیال کر کے کہ میرے یہ ہاتھ حضر حضرت کے اوپر تھے اب میں اپنے ہاتھوں کو جو بوسا دے رہا ہوں چوم رہا ہوں اس کو چمن جو دے رہا ہوں اس خیال سے اور تصور سے کہ میں بیت اللہ حضر حضرت کو بوسا دے رہا ہوں اسی استعرام ہو جائے گا اب استعرام کے بعد فوراں ہم اپنا رخ جو ہے سیدھے کی طرف کر لیں گے رائٹ کی طرف بڑ جائیں گے مڑ جائیں گے اور رائٹ کی طرف مل کر اب حتیم کی طرف چل کر اپنا یہ تواف شروع کریں گے کر بتلایا جائے تھا کہ احرام کی حالت یہ تواف کی حالت میں تواف کی حالت میں اپنا سینہ جو ہے چیشٹ بیت اللہ کی طرف نہ کریں بلکہ سیدھے سامنے کی طرف کریں اگر بیت اللہ کی طرف جان بوچھ کر اپنے ارادے سے سینہ کریں گے تو کتابوں میں اس کو مقروح تحریمی لکھا ہے معلم الحجاج کے اندر بھی ہے عمدت الفقہ کے اندر بھی ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے البتہ مفتی نظام الدین صحاب رحمت اللہ علیہ کا ایک فتاوہ نظامیہ ہے اس کے اندر یہی سوال حضر سے پوچھا گیا کہ یہ مقروح تحریمی لکھتے ہیں بعض حضرات حرام بھی لکھتے ہیں کہ تواف کی حالت کے اندر اپنا سینہ بیت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے لیکن کبھی کبھی اتنی بھیل ہوتی ہے اتنا وہاں پر حجوم ہوتا ہے اور اتنے لوگوں کی کسرت ہوتی ہے اور ایسے دھکے آتے ہیں کہ انسان بلا ارادہ بھی اگر سیدھا چلنا چاہا ہے تو اس کے لئے چلنا مشکل ہوتا ہے اور خود بخود اس کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو انسان دھکوں کی وجہ سے اپنے اختیار کے بغیرے آگے چلتا چلے آتا ہے اور اس کا سینہ بھی بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو حضرت نے اس کے جواب کے اندر تحریف فرمایا ہے کہ یہ تو بلکل غیر اختیاری حالت ہے انسان اپنی اختیار سے نہیں کر رہا ہے بلکل اضطراری قیفیت ہے تو امید ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی معاخضہ یا کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا تو خلاص یہ نکلا کہ اپنے ارادے سے تو ہم بیت اللہ کی طرف اپنا سینہ نہ کریں بلکہ تواف کے وقت بلکہ سامنے کی طرف چہرہ رکھیں سامنے کی طرف فیض کریں اور سامنے کی طرف اپنا رخ کریں اور سیدھے چل کر تواف کو آدھا کریں گے لیکن کبھی اتفاق سے ایسی بھیڑ ہو اززہام ہو اور اززہام ہو بھیڑ کی وجہ سے دھکوں کی وجہ سے اگر ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو اللہ معاف کرے انشاءاللہ اس کے پر کوئی معاخضہ نہیں ہوگا ایک مسئلہ تو یہ ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر تواف کے درمیان میں نماز شروع ہو جائے تواف کے درمیان میں نماز شروع ہو جائے تو اب یقنا نماز کے وقت میں ہم کو بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو نہیں ہے تو اس وقت کیا کریں گے تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم تواف شروع کرنے سے پہلے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ تواف شروع کر رہیں گے تو ہمارا تواف پورا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا ہمارا پاس اتنا ٹائم ہے یا ٹائم نہیں ہے اگر اتنا ٹائم نہ ہو اندازہ یہ ہے کہ نماز شروع ہونے میں خالی پانچ منٹ دس منٹ باقی ہے اور میں پانچ اور سات اور دس منٹ میں اپنا تواف پورا نہیں کروں گا تو مناسبی ہے کہ ٹھیر جائے نماز ادا کر لیں اور نماز ادا کرنے کے بعد اتمنان سے تواف شروع کریں لیکن اگر اتفاق سے تواف شروع کر دیا تھا معلوم نہیں تھا اندازہ نہیں تھا اور نماز شروع ہو گئی تو پھر اگر ہم نے ایک چکر یا دو چکر یا تین چکر لگا ہے اور اس وجہ سے ہم کو تواف چھوڑ کر نماز کے اندر شامل ہونا پڑا تو مناسب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اپنا یہ تواف اثر نو کر لیں دو دو تین چکر کیے ہیں ان کو ختم کر دیں چار چکروں سے کم اگر چکر لگائے ہیں تو اپنا یہ تواف ختم کر کے مستحب طریقہ یہ ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ اثر نو اپنا تواف کر لیں سات چکر اس کے بعد مستقل طور پر لگا لیں اور اگر چار چکر ہم لگا چکے تھے چار چکر لگا چکے تھے اور پانچے چکر یا چھٹے چکر کے اندر نماز شروع ہو گئی اور ہم کو خطرہ یہ ہے کہ اگر میں اپنا تواف پورا کروں گا تو امام صاحب کے ساتھ میری رکا چھوڑی آئے گی تو چونکہ وہاں کی نماز بھی بہت اہم ہے بہت اہم امام کی اس لیے اگر رکا چھوڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اپنے ہم تواف کو چھوڑ دیں گے اور تواف کو چھوڑ کر امام صاحب کے ساتھ نماز کے اندر مشکول ہو جائیں گے اب مجبوراں بہت اللہ کی طرف یقنن روح ہو گا ہمارا لہذا یہ تو صورت معاف ہے اب اس کے بعد جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب کیا کریں گے تو مسئلہ یہ ہے خیاس کا تقادبی ہے یہ عمدت الفقہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ جہاں ہم نے چکر کو چھوڑا تھا اور جہاں ہم نے تواف چھوڑا تھا اور جہاں ہم نے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دی تھی وہیں سے اپنا تواف شروع کر دیں اسرہ نو حجرہ سوط کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی آ گیا اور حجرہ سوط کے پاس سے اپنا چکر لگانا شروع کیا تو وہ بھی شل سکتا ہے لیکن اگر وہیں سے اس نے کھڑے کھڑے جیسے یہاں گھوم رہا تھا جہاں پر اس نے نماز شروع کر دی اور نماز پوری کرنے کے بعد اب یہیں سے اپنا تواف شروع کر دیں اور جو باقی چکر پورے کر لیں تو انشاءاللہ طواف پورا ہو جائے گا تو اس مجبوری کی وجہ سے اگر ہم کو بیت اللہ کی طرف سیدھا کرنا پڑا تب تو بات لگ ہے خیر بہرحال اب ہم نے طواف کرنا شروع کیا کرتے کرتے حتیم کے بعد پہنچیں گے حتیم سے پھر آگے بڑھیں گے آگے بڑھتے 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 حجرِ اسود کے سامنے ایک رکنِ یمانی آتا ہے مثال کتبہ نیو سمجھ لیے کہ یہ بیت اللہ ہے یہ بیت اللہ ہے یہاں حجرِ اسود ہے ہم نے یہاں سے اپنا طواف شروع کیا یہاں سے جب آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھ کر حتیم آئے گا یہاں سے بڑھتے بڑھتے حتیم کے پیچھے سے ہم کوئی چکر لگانا ہے حتیم کے اندر سے طواف کرنا نہیں ہے بلکہ حتیم کے اوپر سے اور باہر سے طواف کرتے ہوئے گزریں گے ہم تو یہ پہلا کونہ ہے دوسرا کونہ ہے یہ تیسرا کونہ ہے یہ کورنر ہے اس کو رکنِ عراقے اور رکنِ شامل کہا جاتا ہے پھر ہم بڑھتے بڑھتے یہاں پر آئیں گے اس کو رکنِ یمانی کہا جاتا ہے رکنِ یمانی اب رکنِ یمانی کے پاس سے جب ہم ادھر آئیں گے ادھر سے کرتے 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 یہاں پر جب آئیں گے تو اس صورت کے اندر ایک مثلہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم بلکل قریب سے گزر رہے ہوں بلکل بیت اللہ سے قریب اس طریقے سے قریب سے گزر رہے ہیں کہ ہم بیت اللہ کو اپنے ہاتھ لگا سکتے ہوں تو رکنِ یمانی سے گزرتے وقت رکنِ یمانی کا استعلام بھی مستحب ہے رکنِ یمانی کو لیکن رکنِ یمانی کو بوسہ دینا نہیں ہے چومنا نہیں ہے صرف اگر ہم وہاں سے قریب سے گزرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ رکنِ یمانی کو لگا سکتے ہوں اور ہمارا چیشت سینہ سامنے کی طرف رہے صرف چلتے چلتے خالی ہاتھ اس طریقے سے لگا دے ہوئے دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ رائٹ ہاتھ اور رائٹ ہینڈ تو صرف اپنے ہاتھوں کو لگا دینا ہے اور ہاتھوں کو لگا کر آگے بڑھ جانا ہے اس کو آگے بڑھ کر حجرِ اسود کی طرح بوسہ دینا نہیں ہے لیکن یہ بھی اس وقت ہے جبکہ ہم کو اندازہ یہ ہو کہ رکنِ یمانی کے اوپر اتر وغیرہ نہیں ہے خوشبو اغیرہ لگی بھی نہیں ہے لیکن اگر اندازہ یہ ہے کہ اس پر بھی خوشبو لگی بھی ہے کوئی تجربہ ہو گیا ہے کسی نے بتا دیا ہے کہ وہاں پر بھی فرق فیمس اور اتر لگا ہوا ہے ماشاءاللہ پورا بیت اللہ معتر رہتا ہے ہر وقت ہے خوشبووں سے بھراوہ رہتا ہے تو اگر اندازہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی اتر لگا ہوا ہے تو پھر ہم خالی ایسے ہی بڑھ جائیں گے یہاں پر ہاتھ لگا سکتے ہوں تو ہاتھ لگانا ہے اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو تو حضی الاسود کو جس طریقے سے ہم ہاتھ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بوسائی دیتے ہیں رکن ایامانی میں یہ عمل کرنا نہیں ہے بس صرف رکن ایامانی کے اندر اگر ہاتھ لگا سکتے ہوں استعلام ہاتھ سے کر سکتے ہوں تو ہاتھ لگا کر آگے بڑھنا ہے اس طریقے سے جب آگے بڑھیں گے یہاں جب آئیں گے براؤن لکیر کے اوپر تو بس ہمارا ایک چکر پورا ہو جائے گا یہاں سے شروع کہتا اور چکر لگاتے لگاتے تواف کرتے کرتے ہی اس طریقے سے یہاں پر دوبارہ حضی الاسود کے سامنے جب آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوگا اور ایک چکر پورا ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ہم حضی الاسود کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور حضی الاسود کی طرف اپنا چیشٹ کر کے یہاں پر بھی گنجائش ہے چونکہ اب ہم کو استعلام کرنا ہے تو استعلام کے وقت میں ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا تو اس وقت بھی گنجائش ہے لیکن یہاں پر بھی اتنا ہم خیال رکھیں کہ جب ہم حضی الاسود کی طرف متوجہ ہو تو وہاں کھڑے کھڑے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں گے اور پھر اس کے بعد جب آگے بڑھنا شروع کریں تو وہاں کھڑے کھڑے ہی اپنا رخ سیدھے کی طرف کر دیں اپنا پیر جو ہے سیدھے طرف مل لیں آگے بل کر نہ مل لیں یعنی کہ ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہے اور چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے وہیں سے آگے بلنا شروع کر دیں کوشش یہ کریں پوری توجہ اس کی طرف رکھیں کہ ہم یہاں کھڑے تھے یہاں ہم نے استعلام کیا اور یہیں سے اپنا رخ اس طریقے سے کر دیں اور پھر آگے کر کے اپنے تواف کو شروع کر دیں گے اس طریقے سے اب دوسرا چکر شروع ہوگا دوسرے چکر کے بعد جب ہم حجرہ اسود کے پاس آئیں گے تو پھر استعلام کرنا ہے ہر چکر کے اندر استعلام کرنا ہے اس طریقے سے سات چکر لگانا ہے سات شوت لگانا ہے ہر شوت کے وقت میں استعلام کریں گے اور ہر شوت کے وقت استعلام کرنے کے بعد جب ہم ساتویں چکر پورا کریں تو ساتویں چکر پورا کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کو موقع ہو تو ہم ملتظم کے پاس آ جائیں سات چکر پورا کرنے کے بعد اب ہم ملتظم کے پاس آئیں گے ساتھوں چکر پورا کرنے کے بعد پھر آنٹھ ہوا آنٹھوی مرتبہ استیلام کرنا یہ بھی سنت لکھا ہے ساتھ چکر پورا کرنے کے بعد پھر آنٹھ ہوا استیلام یعنی حجر اسود کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو چوبنا حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ پہلا استیلام اور آنٹھ ہوا استیلام یہ سنت موقع دا ہے اور درمیان کے جو استیلام ہے یہ اتنی زیادہ اس کی تاقید نہیں ہے اتفاق سے اگر چھوٹ گیا اور ہم کو یاد نہیں رہا اور آگے بڑھ گئے اور اس طریقے سے ہمارا تواف کا دوسرا یا تیسرا چکر شروع ہو گیا تو درمیان میں اگر استیلام چھوٹ گیا تو اس کے اوپر اتنی زیادہ تاقید نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ ہر چکر کے وقت میں ہم استیلام کر کے آگے بڑھیں لیکن اگر اتفاق سے درمیان میں چھوٹ گیا ہوں تو اس کے اوپر اتنی زیادہ تاقید نہیں ہے لیکن پہلی مرتبہ اور آٹھوی مرتبہ استیلام ہے پہلی مرتبہ اور آٹھوی مرتبہ استیلام ہے اب ہمارا یہ تواف پورا ہو گیا تواف پورا کرنے کے بعد دو رکعات تواف کی ادا کرنا ہے اور یہ دو رکعات تواف کی ادا کرنا واجب ہے اگر موقع مل جائے آسانی کے ساتھ اگر ہم مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر دو رکعات مقام ابراہیم کی پیشے پڑھ سکتے ہوں اگر دو رکعات وہاں ادا کر سکتے ہو تو بہت اچھا وہاں دو رکعات ادا کر لیں گے لیکن اگر وہاں دو رکعات ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو پورے مسجد حرام کے اندر جہاں بھی موقع مل سکتا ہو جہاں بھی ہم یہ دو رکعات پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں گے لیکن اس کے اندر یہ دہن میں رہے کہ یہ دو رکعات اس وقت ادا کرنا ہے جبکہ مکرو وقت نہ ہو اگر آسر کے بعد ہم تواف کر رہے تھے اور مغرب سے پہلے پہلے ہم تواف کر کے فاروق ہوئے تو ہمارے احناف کے یہاں مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے لہذا اس وقت کی دو رکعاتوں کو ذرا ہم مغرب بات پڑھ لیں گے مغرب بات ادا کریں گے یا فجر کے بعد ہم نے تواف شروع کیا تھا اور اسی وقت کے اندر کے آفتاب تلو ہو رہا تھا یا آفتاب کے تلو ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے تواف سے فاروق ہوئے تو یہ بھی مکرو وقت ہوتا ہے تو اس وقت کی دو رکعاتوں کو ذرا ہم دیر کر دیں اور بعد میں جب مقرو وقت ختم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم ان دو رکعاتوں کو ادا کر لیں گے اس طریقے سے الحمدللہ یہ ہمارا تواف پورا ہو جائے گا اب اس کے بعد صحیح کرنا ہے صحیح کا طریقہ انشاءاللہ آئندہ مللس میں اللہ نے چاہت اور ذکر کیا جائے گا اللہ پاتھ آسان فرمائے اور قبول فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدک ونشہد ان لا الہ اللہ انتنا صفرک ونتوبہ اليک سبحان ربک رب العزت ما اسفون والسلام على المسلین والحمدللہ رب العالمین